آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز اور اس سازش کا پردہ فاش ہوا اور مسلمان یوہوں کو پھنسانے کے لئے سازش رچی گئی کہ گائے کو کاٹ کر اس گوماس کے تکڑے ہندو علاقے میں پھینکے گئے اور ہندو مہا سبا نے جا کر ایف آئیار درج کروائی اور کچھ مسلم یوہوں کے نام اس ایف آئیار میں درج کروا دیئے کہ ان مسلم یوہوں نے گائے کاٹ کر گوماس کو ہندو علاقوں میں پھینکا ہے اور سازش کا پردہ فاش ہوا مبارک بات دینا چاہوں گا میں یہاں پر اتر پدیش کی پولیس کو کہ اس نے صحیح کاروائی کیا اور اس بات کا خلاصہ کیا کہ ہندو مہا سبا کے پدادی کاریوں نے خود سازش رچی تھی مسلمانوں کو پھنسانے کے لئے مسلمان نوجوانوں سے کسی پرانی سازش کا بدلہ لینے کے لئے یہ ہے میرا نیا بھارت یہ ہے میرا نیو انڈیا اور موڈی جی نے کہا تھا نا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس یہ وہی بھارت ہے اور یہ وہی اتر پدیش ہے جسے یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر رام راجعہ ہے اس لئے وہاں پر مسلمانوں کو پھنسانے کے لئے ہندو مہا سبا کی طرف سے سازش کر کے گائے کو کاٹا جاتا ہے اور گوماس کے ٹکڑوں کو وہاں پر پھینک دیا جاتا ہے اس خبر کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل دیش لائی سبسکرائب نہ کیا ہوتا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے سوشل میڈیا کے تمام پلیٹفارمز پر فیس بک پر ٹویٹر پر انسٹاگرام پر سہل قریشی سہل قریشی اوفیشیل اور اس کے علاوہ دیش لائی ان تینوں پیجز کو آپ ضرور فالو کیجئے اور میں ہمیشہ ہر ویڈیو آپ سے انوروت کرتا ہوں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ دیش لائی کو سمرتن کریں دیش لائی کا سہیوگ کریں ہمیں کئی سنسادھنوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہماری انکم کا ایسا کوئی سورس نہیں ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ ہمارا سہیوگ کریں تاؤن کریں سمرتن کریں تاکہ ہم دبے کچھلے لوگوں کی آواز آپ تک پہنچا سکیں ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو اس کی آواز کو ہم اٹھا کر دنیا کو بتا سکیں آپ کو بتا سکیں اس کے علاوہ وہ خبریں جو گودی میڈیا میں دبا دی گئی جو سیدھی آپ سے تعلق رکھتی ہے ان خبروں کو بھی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اس لیے ہمارا زیادہ سے زیادہ سہیوگ کریں سمرتن کریں ہم ہم بات کرتے ہیں وستار صاحب کو بتاتے ہیں کہ ہندو مہا سبا کا کس طریقے سے پردہ فاش ہوا ہندو مہا سبا کس طریقے سے مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے سازش رچ رہی تھی آگرہ کا معاملہ ہے رام نومی کے دن خبر آئی کہ آگرہ کے گاؤں ہیں وہاں پر اس میں اس علاقے میں گو ماس نظر آیا گو ماس کے تکوڑے پھینکے ہوئے تھے کہیں پر اور اس معاملے کے اندر گو کشی کا کیس بنایا گیا چونکہ اتا پردیش میں گو کشی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کافی کڑا قانونیں وہاں پر کی پانچ لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہوتا ہے دس سال کی سزا ہوتی ہے تو رام نومی کا موقع تھا رام نومی میں محول اس وقت دیش میں کیسا ہوتا ہے کیونکہ بھگوان رام پرشتم رام مانے جاتے تھے اچھے ہر اچھی چیز کے لئے ان کو مانا گیا دیالو کرپالو یہ ہر چیز ان کے لئے کہی گئی نا اور اس بھگوان رام کی رام نومی پر جائنتی پر آخر کس طریقے کا تانڈہ ہوتا ہی کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک نمونہ یہاں آگرہ سے بھی نظر آیا کہ یہ ہر جگہ ہوا نا کہ پتھراؤ دونوں طرف سے ہوا لیکن فساد یہ گئے صرف مسلمان یاروپ لگے پولیس پر بھی لیکن اتر پرش میں یہ ہوا کہ رام نومی کے دن جہاں پر یہ گو کشی کا جو معاملہ سامنے آیا گو ونچ جا پھینکا گیا یہ جو باردات ہوئی اس معاملے کے اندر ہندو مہا سبھا کے جو جتیندر کشواہا تھے وہ پہنچ گئے پولیس ٹیشن پولیس سے باتچیت کی اور انہوں نے اس معاملے کے اندر کئی مسلم نوجوانوں کے نام نامدرج کروائے ایف آئی آر کے اندر اور ان کے خلاف کاروائی کی بات کری اور ایف آئی آر میں ان کے نام آگئے اور مسلمانوں کے نام آگئے اب صدی بات ہے گوماس کا نام ہو گوہتیا کا نام ہو تو مسلمانوں کے ساتھ میں کیسا دیبہار ہوتا ہے ہم نے دیکھا مابلنچنگ بھی ہوئی پہلو خان اخلاق سب ہمیں یاد ہے اچھے طریقے سے یاد ہے ہمیں تو یہاں پر ایف آئی آر میں ان کے نام درج کروائے گئے لیکن ان میں سے بھی جو آروپی تھے جو پولیس نے جانچ کی تو پتا چلا کہ ان کے اس معاملے کے اندر جن مسلم یواؤں کے نام ایف آئی آر میں ڈالے گئے ہیں لکھوائے گئے ہیں سازشتن جو لکھوائے گیا ہے جب پولیس اس باقی چھانبین میں جوٹی تو پولیس کو یہ پتا چلا کہ جو آروپی ہیں ان کے جو موبائل نمبر جب چھانبین کی گئی تو پچھلے ایک مہینے سے بھی زیادہ وقت ہو گیا ان میں سے کوئی بھی آروپی پچھلے ایک مہینے سے زیادہ وقت ہو گیا جو گھٹنا اس طل جو ہے جو علاقہ وہاں پر وہ مسلمان گئے ہی نہیں ہیں ڈیڑھ مہینے سے اور ان کا نام درج کہ یہاں پر گوماس پھینک کر گئے ہیں وہ تمام چیزیں تو یہ موبائل کا جو لوکیشن ہوتا ہے دوستو بہت اہم ہوتا ہے وڑودرا کے اندر جس طریقے سے میں نے خبر کو بریک کیا تھا کہ ایک لڑکا تھا نوجوان عزیز وہ اپنی جوب پر تھا کام پر تھا وہ اپنے شورون کے اندر جوب کرتا ہے اور وہاں کے بہت اچھے ہریج بھائی نے انٹرویو بھی دیا ہریج بھائی نے کہا کہ ہاں جو محمد عزیز ہے وہ لڑکا میرے یہی پر جوب کرتا ہے اور جب پتھروا اور جو گھٹنا ہوئی تھی وڑودرا موسو کو میری آفیس کے اندر تھا پولیس کو ہونا چاہیے کہ اس کا بھی موبائل لوکیشن وغیرہ بھی ٹریک تے رہے حالانکہ وہاں تو معاملہ بالکل صاف ہے کہ کس طریقے سے وہاں کے مالک جو ہریج بھائی خود اس ایسی ٹی وی فوٹیج بتا کر بول رہے ہیں کہ یہ لڑکا یہاں پر تھا جوب پر تھا اور یہ بھی وہ بول رہے ہیں کہ پتھر مارے ہیں اور اس کا نام آ جانا وہ غلط ہے تو یہ جو چیزیں ہیں پولیس جو کاروائیاں ہوتی ہیں سوال اٹھتا ہے اس سے دوستوں اور یہاں پر بھی یہ جو پولیس نے جب جانچ کی پتا چلا کہ ان میں سے ایک بھی جو آروپی ان میں سے ایک بھی لڑکا اس علاقے میں پچھلے ایک گرڑ مہینے سے نہیں گیا ہے اور جب اور چھانبین کی گئی جب پولیس نے اس ماملے میں اور چھانبین کی تو پولیس کو یہ سازش کا پتا چلا کہ یہ پوری سازش ہندو مہا سبا کے کئی پدادی کاریوں نے رچی تھی اور عمر اجالہ میں پرکاشت ایک ریپورٹ کے مطابق پولیس نے ہندو مہا سبا کے راشتی پروکتہ سنجائی جاٹ کو مکھی سازش کرتا بنایا ہے اس ماملے کے اندر اور اس کے انسار یہ سازش کچھ مسلم سمودائک کے نوجوانوں کو یوہوں کو فسانے کے لیے اس لیے رچی گئی تھی کیونکہ ان سے کچھ پورانی دشمنی تھی اس وجہ سے یہ سازش رچی گئی تھی اب کیا صرف یہی مان لیا جائے کہ صرف ان سے دشمنی نکالی تھی اس لیے سازش رچی گئی یا باقاعدہ دنگے کروانے تھے کیونکہ میں نے جیسا بتایا کہ رام نومی پر کس طریقے کے دنگے ہوتے ہیں وہ لگا تھا اور دکھ رہا ہے کس طریقے سے پتھراؤ وغیرہ جو دنگوں کی شروعات جو کہتے ہیں وہ کس طریقے سے ہوتی ہے یہ ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا ہمت نگر میں دندوقہ میں کئی جگہوں پر تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے پرانی سازش کے لئے بدلا لیا کیا محض اتنا ہی تھا یا اس سے آگے جا کر ایک بڑی سازش تھی کہ اتر پدش کو دنگوں میں جھونک دینا دنگے کرائی جانا گوماس کے نام پر اور یہ پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی مردبہ ایسا ہوا ہے کہ کئی ہندو بھائی ایسے پکڑے گئے ہیں کسی نے مسجد کے باہر جا کر سور پھینک دیا کسی نے مندر کے پاس جا کر گوماس پھینک دیا کئی ہندو ایسے پکڑے گئے ہیں تو یہ جو سازشیں ہوتی ہیں اس کو ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور میں تو بہت اکمنان میں ہوں اس وقت کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوتا ہے نا کہ مسلمان پریشان ہیں مسلمان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بلکل ہو رہی ہے لیکن مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پوری امید ہے کہ میرے جو اچھے ہندو بھائی ہیں جو واقعی میں سنات ان کو مانتے ہیں جو ہنسا کا ساتھ نہیں دیتے ہیں جو غلط کا ساتھ نہیں دیتے ہیں جن ہندو بھائیوں کو یہ ڈر رہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں کہیں جا کر کھڑے ہو کر جواب دینا ہے جو وہ ہندو بھائی ہیں وہ ضرور مسلمانوں کے حق کے لیے کھڑے ہوں گے ایک دن بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ ہندو بھائی بھی کھڑے ہوں گے اس کے لیے مجھے پوری امید ہے اس بارے میں تو یہاں پر یہ امر اجالہ کی جو ریپورٹ تھی اس میں جو نام آیا سنجے جاٹ جو راشت یہ پروکتہ ہے ہندو مہا سبا کا اس کو اس میں نامزد کیا اس کو من اہم سازش کرتا اس کو بتایا ہے اور اسی نے بتایا کہ پرانی دشمن ہی تھی اس وجہ سے بڑھلا لے رہے تھے اور پولیس نے اس معاملے میں ہندو مہا سبا کے کچھ پدادی کاریوں کو بھی گرفتار بھی کر لیا اس معاملے کے اندر آپ کو بتا رہی کی جو میں نے بتایا کہ یوپی میں جو گو ونش اور گو ہتیا کو لے کر جو کٹھور کانون ہے اس میں دس سال تک کی سزا ہوتی ہے پانچ لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہوتا ہے تو یہاں پر اب یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا یوگی بابا کا بلڈوزر یہ جو سنجے جاٹ ہیں جو ہندو مہا سبا کے راشتی پروکتہ ہیں اور اس کے علاوہ جو ہندو مہا سبا کے جو پدادی کاری پکڑے گئے ہیں گوماس کاٹ کر اور اس علاقے میں پھینک کر مسلمانوں کا نام لینے کا اور اب میں جو پکڑے گئے ہیں کیا ان کے گھر پر بھی یوگی بابا کا بلڈوزر پہنچے گا لگاتا ہے میری کچھ خبریں اسی پر ہیں کہ جیسے سانڈ لال کپڑے سے بھڑک جاتا ہے سانڈ لال کپڑے کو دیکھتا ہے اس طریقے سے یوگی بابا کا اور جو دوسرے بی جے پی سرکاروں کے جو بلڈوزر ہیں وہ صرف عبدالکر اور محمد کے مکان ہی دیکھتے ہیں ان کو رمیش مکیش نریش سنجے ان کے مکان شاید انہیں نظر نہیں آتے تو یہ سوال اب اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ جو سنجے جاتے اور جو دوسرے ہندو مہا سبا کے جو پدادی کاری ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا اس معاملے کے اندر تو ساجش کا خلاصہ پولیس نے کیا ہے کیا ان کے خلاف گوونچ کا جو قانون ہے پانچ لاکھ روپے جرمانہ اور دس لاکھ روپے سزا کیا وہ ان پر ہوگا یا نہیں ہوگا گوونچ کا تو انہوں نے کیا ہے دوسرا اس طریقے سے جو ماحول بھڑکانے کی کوشش کی کیا ان کے گھر پر بلڈوزر چلے گا یا نہیں چلے گا اور جو یہ ماحول چل رہا ہے دیش بھر میں جو ماحول ہو رہا ہے آخر کاری کس کے کہنے پر ہو رہا ہے کس کا ہاتھ ہے جو پردان منطری چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ٹویٹ کیا کرتے ہیں وہ پردان منطری اتنی بڑی بڑی گھٹناوں پر خاموش کیوں رہ جاتے ہیں رام نومی پر جگہ جگہ دنگے ہوئے پردان منطری جی آپ ایک ٹویٹ ہی کر دیتے کہ میرے مسلمان بھائیوں میرے ہندو بھائیوں رام نومی پر ہنسا مت کرو یہ ٹویٹ آپ کر سکتے تھے شانتی سہر کا میسیج آپ دے سکتے تھے لیکن آپ نہیں دیں گے کیونکہ یہ دنیا جانتی ہے کہ گجرات کے دنگوں سے آپ کا کیا تعلق رہا ہے دنیا نے موڈی کو کب جانا یہ پوری دنیا جانتی ہے کس وجہ سے موڈی جانے گئے یہ پوری دنیا جانتی ہے اور جو ان کے وعدے تھے بڑے بڑے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا ویشواس وہ بھی سب جانتے ہیں اور وہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک پردان منطری کو جب پوچھا گیا کہ گجرات میں جو دنگے ہوئے اتنے مسلمان مارے گئے یہ تمام چیزیں دکھ کی بات تھی وہاں پر کتنے مسلمان مارے گئے دکھ نہیں ہوا تو ہمارے پردان منطری کا بہت بہترین جواب تھا کہ کتے کا پلہ بھی جب گاڑی کے نیچے آکے مر جاتا ہے ٹائر کے نیچے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے تو آپ کتے کے پلے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں پردان منطری جی اور پھر یہی پردان منطری جی آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس جیتنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں دوستو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے اور ہمیں بھلے اشور نے پالانہار نے ہمیں دو آنکھیں دی ہے لیکن کچھ سینس بھی ہمیں دی ہے نا ہم انسان ہیں اشرف المخلوقات کہا گیا انسان کو کہ سب سے زیادہ دماغ اس میں سب سے زیادہ سمجھدار دنیا میں اللہ نے اشور نے پالانہار نے جتنے بھی جیو بنائے جانور بنائے جو جو چیزیں بنائی اس میں سب سے زیادہ بہترین دماغ والا اور سب سمجھدار اگر بنایا جو جھوٹ کو جھوٹ بولتے ہیں جو غلط کو غلط بولتے ہیں جو غلط کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں میں ان ہندو بھائیوں کے لئے بات کر رہا ہوں تو یہ تمام چیزیں ہم سبھی کو سمجھ دی چاہیے اور وہ وقت بھی آئے گا کہ ضرور ہم سچ کو سچ کہیں گے غلط کو غلط کہیں گے ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ امید پر ہی تو دنیا قائم ہے تو یہ تمام چیزیں وقتی طور پر سرکاریں آنا جانا نفرتیں فیلانا چلتا رہتا ہے لیکن نفرت ایک سٹریم بہت زیادہ اس کا ایک لیول ہوتا ہے اس سے زیادہ آگے آپ نفرت کو نہیں کھینس سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ نفرت آخر کب تک جاتی ہے باقی دیکھتے رہیے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے کمنٹ کریے لائک کریے اگر آپ نے ہمارا چینل دیش لائی سبسکرائب نہ کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں